اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج آپ کے سامنے جو میں ویڈیو لے کر آیا ہوں اس میں یہ ایک بیل ہے بڑا خوبصورت اس کے ساتھ پھول لگتے ہیں بگن ویلیا اس کا نام ہے اور اس کے ساتھ مختلف کلر کے پھول لگتے ہیں یہ جو پودا میرے صاحب نے لگا ہوا ہے اس کے پھولوں کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بلکل پھولوں سے بھر جاتا ہے بہت زیادہ پھول لگتے ہیں اسی طرح اس کی جو مختلف بیلے ہوتی ہیں ان کے ساتھ مختلف کلر کے پھول لگتے ہیں یہ جو ہے جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ اس کلر کے پھول ہیں اس کے علاوہ ایک اور میرے پاس اسی طرح کی بگن ویلیا لگا ہوا ہے اس کا کلر پھولوں کا اور ہے اس کے ساتھ ابھی فلاورنگ نہیں ہوئی اس لیے میں صرف پودا پود کھا دیتا ہوں جی یہ ہے یہ بھی بگنویلیا ہے اس کے ساتھ پھول ہیں اس کے کلر اور ہوتے ہیں ابھی اس کے ساتھ فلاورنگ نہیں شروع ہوئی اس کی میں نے ساری کٹنگ کر دی تھی بلکل نیچے تک کٹ دیا تھا اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر پھر دوبارہ اتنا بڑا ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی زبردست ہے یہ کٹنگ کے ذریعے گروہ کرتا ہے اور اس کی کٹنگ کس طرح لگانی ہے اس کا طریقہ میں آج آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ یہاں سے کوئی ٹہنی کٹ لیں بگنویلیا کی یہ ٹہنی ایک میں کٹ کر لائے ہوں سب سے پہلے میں اس کے بڑے بڑے جو پتے ہیں ان کو ختم کر لوں گا اور اس کے بعد اس کو اس کی نیچے سے یہاں سے 45 ڈگری پر ایک کلم بناؤں گا یہ میں نے اس کے پتے بھی سارے اتار لی ہیں اور اس کی نیچے سے کلم بھی منا لی ہے اب اس کو میں نے کرنا یہ ہے کہ یہ روٹنگ پاوڈر ہے اور یہ روٹنگ پاوڈر میں نے خود گھر میں تیار کیا ہے اس کو کیسے تیار کرنا ہے اور یہ کیا چیز ہے اس کے لئے ایک میری ویڈیو ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے تو بزار میں بنے ہوئے روٹنگ پاوڈر ملتے ہیں لیکن وہ ہر ایک کے لئے خریدنا بھی مشکل ہوتا ہے اور مہنگے بھی ہوتے ہیں یہ ایک ایسا روٹنگ پاوڈر ہے جو ہر گھر میں پہلے سے موجود ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے اس کے لئے میری اس ویڈیو کو دیکھیں جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے بہت ہی سکتی چیز ہے ہر گھر میں موجود ہے بس اس کو آپ نے پیسنا ہے اور پیس کا روٹنگ پاوڈر بنانے اس کی جڑے بڑی آسانی سے نکلیں گی اس پاوڈر کو لگانے سے اور فنگس نہیں لگے گا اور بڑی آسانی سے یہ گروہ کرے گا یہ بودا اب میں اس کو اس میں لگا لوں گا یہ جو روٹنگ پاوڈر میں نے بنایا ہے یہ بھی تھوڑا سا یہاں پر اس میں ڈال دیں تاکہ اس کے اندر بھی یہ رہے اور اس کو فنگس نہ لگے اس کے بعد آپ اس ٹینی کو اس کے اندر دبا لیں اور اوپر سے مٹی کو اس سے خط کر لیں ناظرین یہ ہماری کٹنگ لگ گئی ہے بس اس کو پانی دے کے میں دوب میں اس کو نہیں رکھنا کچھ جنوں کے لئے اس کو سائے میں رکھنا ہے سن لائٹ برائے راست اس کو نہ لگے ویسے اس کو روشنی لگے اور کمرے میں یعنی چھت کے لیچے اس کو آپ رکھیں جب اس کے پتے وغیرہ نکل جائیں اور تقریباً مہینہ اس کو لگ جائے گا چار پانچ ہفتے اس کے بعد اس کی جڑے نکل آئیں گی پھر اس کو آپ نکال کے کہیں بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور نئی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی